السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے i wish and i pray کہ آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سبحانہ آمین تو جی آج ہم بنائیں گے بینگن کے دو طرح کے بھرتے دو مختلف طرح کے بھرتے یا رائتہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو اور یا آپ اس کو بینگن کی چٹنی اور بینگن کا سالن بھی کہہ سکتے ہیں گرمیوں کے حساب سے بینگن ایک بہت اچھی گزا ہے صحت کیلئے بھی بہت اچھی ہے بینگن سے جو ہے وہ کونسٹیپیشن نہیں ہوتی اور ہمارے مدے اور جگر کے لئے بہت اچھا ہے تو جن لوگوں کو کونسٹیپیشن رہتی ہے وہ ضرور بینگن استعمال کریں اور یہ دو طرح سے میں نے بنایا ہے جو لوگ کم سپائس پسند کرتے ہیں وہ دہی میں یوز کر لوگ لادہ سپائسی یوز کرتے ہیں وہ اس طرح سے سالن بنا کر یوز کر سکتے ہیں بینگن کا بھرتہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم تین ادد بینگن لے لیے ہیں میں نے اگر آپ چاہیں تو زیادہ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں پرسن کے حساب سے اگر زیادہ پرسن ہے تو آپ زیادہ لے لیں کم ہے تو کم لے لیں پھر اسی طرح برنر آن کر کے آپ اچھی طرح بینگن کو واش کر کے اسی طرح سے اس کو پکنے کیلئے یا جلنے کیلئے جو ہے وہ رکھ دیں اور اسی طرح سے آپ نے بینگن کو چاروں سائدوں سے پکانا ہے اور آپ نے اس کو ایک سردین منٹ بار ٹرن کرتے رہنا ہے تاکہ یہ چاروں سائدوں سے اچھی طرح سے پک جائے بینگن کے سالن کا بھی اپنا ہی ٹیسٹ اور اپنا ہی مزہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ بینگن کو اس طرح سے جلا کر اور بینگن کا بھرتا بنا کر اس کا رائتہ یا سالن بنائیں گے تو وہ بھی بہت مزیکہ اور ٹیسٹی ہوتا ہے یقینین آپ نے یہ ضرور ٹرائے کیا ہوگا اگر آپ نے ٹرائے نہیں کیا تو آپ اس طرح سے بینگن کا بھرتا بنا کر اس کا سالن ضرور بنائیے گا وہ بھی بہت مزیکہ اور ٹیسٹی ہوتا ہے جو کہ میں ابھی آپ کو بنانا سکھوں گی مسالے والے بینگن ٹیسٹی اچھا اور مزیکہ بھرتا بنانے کے لیے ہم بینگن کو اچھی طرح سے پکائیں گے تاکہ یہ سینٹر سے یا کسی سائیڈ سے کچھا نہ رہ جائے بینگن کو اچھی طرح سے پکانے کے لیے ہم اس کی سائیڈیں جو ہے وہ چینج کرتے رہیں گے اور چاروں سائیڈوں سے اس کو اچھی طرح پکائیں گے تاکہ یہ بینگن کسی سائیڈ سے کچھا نہ رہ جائے اور بھرتا بنانے کے لیے بینگن کی تعداد جو ہے وہ آپ اپنی فیملی کے حساب سے کامیوں زیادہ کر سکتے ہیں فیملی زیادہ ہے تو آپ زیادہ بینگن لے لیں کم ہے تو کم بینگن لے لیں اور انشاءاللہ اس طرح جب آپ بھرتا بنائیں گے تو سب کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی ٹیسٹی ہوگا اس طرح بھرتا بینگن کو پکاتے ہوئے ساتھ ہی دوسری طرف آپ نے ایک باؤل میں صاف پانی لے لینا ہے تاکہ جب ہمارے بینگن اچھی طرح سے پاک جائیں تو ان کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے اس طرح سے پانی میں ڈال دیں تاکہ ہمارے بینگن جلدی سے وہ تھنڈے ہو جائیں بینگن جب چاروں سائیڈوں سے اچھی طرح سے پاک جائیں گے تو آپ نے ان کو پانی میں اس طرح سے ڈپ کرنا ہے اور دونوں سائیڈوں سے ٹرن کرنا ہے تاکہ بینگن جو ہے وہ اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں اور ان کو پیل آف کرنے میں آسانی ہو اس طرح سے آپ نے بینگن کو نکالنا ہے جو بینگن تھنڈے ہو جائیں تو آپ نے ان کو پیل آف کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے چھوری کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں یا آپ چاہیں تو ہاتھوں کی مدد سے بھی چھلکے اتار سکتے ہیں اور آپ نے یہ جو بلیک پارٹ ہے یہ جو بینگن کی سکن جل چکی ہے آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے اور ایک اور باول میں ہم ساف پانی لے لیں گے اور اس طرح سے ہم بینگن کو ڈپ کریں گے تاکہ جو بلیک چھلکے اس کے رہ گئے ہیں وہ ایزی ریز جو ہے وہ ریموو ہو جائیں اسی طرح تمام بینگن کو ہم پیل آف کر لیں گے اور ان کے چھلکے اسی طرح سے ریموو کر لیں گے اور یہاں پر میں نے تمام بینگن کو پیل آف کر کے تمام بینگن کی چھلکے جو دے وہ اتار کر ان کو اس طرح سے سلائسیز میں کٹ کر لیا تھا اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سلائسیز میں اگر آپ بھی چاہیں تو اس طرح سے سلائس کر لیں یا چاہیں تو ایک بینگن کے دو یا چار پیس کر کر بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ فریز بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح سے فورا بھی جو ہے آپ بنا سکتے ہیں اسے آپ ازیلی فریز پر سکتے ہیں ون سے ٹو ویکس یہ خراب نہیں ہوں گے اور یہ ہے جی بینگن کا پیل دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں یہ بالکل فری ہے اس کو میں نے دو دن فریزن میں رکھا تھا اور میں اس کا بھرتا جو ہے وہ بنانے لگی بھرتا بنانے کے لیے دو تہاں کا بھرتا بنانے کے لیے ہم نے دہی لی ہے اور کچھ سرش سبزی ٹومانٹر پیاز ہری مرچے اور سپائسز لیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ہرا دھنیا بھی ایٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک فری پین لے لیں گے اور اس میں رسا آئل ڈالیں گے آپ اپنی مرضی کی حضاب سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر دو سے ڈیڑ ایک بڑا کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ ڈالا تھا یہ چمچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہی ایک بڑا مرنے ڈالا ہوگا اور ساتھ ہی پیاز ایٹ کر دیں گے ادھرک لیسر کا پیسٹ ایٹ کر کے ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور اگر آپ چاہیں تو بہنگن کا بھرتا بنا کر اس کو ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ غراب نہیں ہوگا اور اگر چاہیں تو فوراں بھی فریش بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میں تھوڑا سا بیزی تھی اس لئے میں فریش جو ہے وہ بنا نہیں سکی اور اس لئے میں بنا ہی ہوں دو دن بعد اور دو دن بعد بھی یہ بہت ٹیسٹی اور یمی مزے کے بنے تھے پیازوں میں ہری مرچے اور ادھرک لیسر کا پیسٹ ڈال کر ایک سے دو منٹ کے لیے فرائی کیا تھا میں نے اچھی طرح سے اور اس کے بعد ٹومٹر اور ساتھ ہی ہم بینگن کا بھرتہ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے میں نے بینگن کے بھرتے میں میں نے سپائسیز ایڈ کر دیا تھے نمک مرچ ہلتی زیرہ پاودر سوکہ دھنیا پاودر اور ہف ہف ٹی سپون کے حساب سے مینز کے بینگن کی تعداد کے حساب سے جتنا بھرتا ہو اور اگر زیادہ ہو تو زیادہ کم ہو تو کم اسی طرح جو ہے سارے سپائسیز میں نے ڈال دیئے تھے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیں گے سپائسیز جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ جو جس نے بتا دیا بس وہ ہی ڈالنا ہے یہ دیکھیں کچھ گھروں میں جو ہے وہ زیرہ جو ہے کچھ لوگ زیرہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے اسی طرح سے کچھ لوگوں کو سوکہ دھنیا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا اور کچھ لوگ جو ہے وہ ریڈ چیلی کی جگہ بلیک پپر کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں جو لوگ ڈائیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگوں کو ریڈ چیلی اچھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو حلدی زیادہ اچھی لگتی ہے کچھ لوگوں کو حلدی کم پسند ہوتی ہے تو سپائسیز کا ایک مقدار جو ہے وہ آپ اپنے حساب سے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں کھانا ویسا ہی بنتا ہے جیسا آپ کو پسند ہو بس ضروری نہیں جو جس نے سپائس بتا دیا مسالہ بتایا آپ نے ایکزیکٹ وہی ڈالنا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی تمام ویڈیوز میں آپ کو اچھی طرح سے گائیٹ کر سکوں اور بتا سکوں کہ سپائسیز جو ہے وہاں آپ اپنی مرضی سے کامیوں زیادہ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ اگر آپ نے آپ نے کسی ویڈیو میں دیکھا کہ انہوں نے زیرہ پاودر ڈالا اور آپ کے پاس زیرہ پاودر نہیں ہے تو آپ پریشان ہو کر باہر جائے بھی آپ زیرہ پاودر کے بغیر آپ کی ڈیش جو ہے وہ نہیں بنے گی نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے ضروری نہیں ہے یہ جسٹ آپ کو آئیڈیا دیا دیا جاتا ہے اگر وائز آپ کچھ ڈشیز ہوتی ہیں جن میں کے سپائسیز فکس ہوتے ہیں جیسے کہ بلیک پیپر چکل لے لیں آپ اس میں آپ ہلی ویگرہ نہیں ڈال سکتے اس میں بلیک پیپری ڈال لیں ہیں بیڈ چیلی بھی نہیں ڈالنی ہوتی اس میں اس طرح سے جو وائٹ کورما ہوتا ہے اس میں وائٹ چیزیں ہی ڈلتی ہیں وائٹ جو ہے وہ وائٹ میڈج اور اس طرح سے کچھ ڈشیز ہوتی ہیں جن میں سپائسیز فکس ہوتے ہیں ادر وائز جو ہے آپ نورملی جو ہے وہ سیم ہی سپائسیز جو ہیں وہ ڈلتے ہیں بس کبھی لیسن زیادہ فرائے کر لیا یا پیازوں کو پہلے فرائے کر لیا اور چکن ڈال دیا یہ چکن کو پہلے فرائے کر کے ٹیماتر ڈال دیا اسی طرح سے سبزی بھی اور یہاں پر جی ہمارا مسالے والا جو بینگن کا بھرتا تھا وہ بلکل ریڈی ہو چکا تھا بس اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے اور اس کو ہم دیش آؤٹ کر دیں گے اور یہاں پر جی ہم اپنا دوسرا بھرتا یا بینگن کا رائتہ بنا لیں گے اسی بینگن کی چٹنی بھی کہہ سکتی ہیں ہم بینگن تھوڑا سی بینگن لے لیں گے یہ جو ہے بھرتا صحت کے لئے بہت اچھا ہے اور گرمیوں میں تھنڈا بھی ہے تو اس لئے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بینگن کے ساپ سے ہم تھوڑی سی دہیں لے لیں گے جتنا آپ نے بنانا ہو اتنا آپ بنا لیں اور دہیں میں ہم تھوڑی سپائسیز ایڈ کر دیں گے یہاں پر میں نے تھوڑا سا بلیک پپر اور تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیا تھا اگر آپ سپائسیز اپنی مرضی کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اچھے طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور یہ بہت ہی اچھا اور مزے کر آئیتا ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو مجھے بتائیے گا فید بیک دیجئے گا کہ آپ نے یہ ٹرائی کیا تھا تو کیسا بنا اور یہاں پر میں بھرتے کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر لوں گی آپ اس کو بھرتے کو اس طرح سے خالی بھی لے سکتے ہیں دہیں کے ساتھ سپائس ایڈ کر کے اس کے علاوہ آپ اس میں چاہیں تو اس طرح سے تھوڑی ویڈیٹی بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑا سے پیاز ٹماٹر اور ہری ملچے ایڈ کی تھی آپ چاہیں تو تھوڑا سے کھیرے اور گاجرے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس طرح بھی یہ بہت مزے کا اور ٹیسٹی لگتا ہے آپ ٹرائی ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ٹرائی نہیں کیا تو اس طرح سے اس طرح سے ویڈیٹی بھیلز کے ساتھ رائیتے والے بھرتے پر جو میں نے پیاز ڈالے ہیں ان کو میں نے نمک ڈال کر اچھی طرح سے دھولیا تھا اور ان کا پانی نکال لیا تھا جس طرح سے سلاد کے لیے ہم پیاز ریڈی کرتے ہیں بلکل اس طرح سے میں نے پیازوں کو ریڈی کیا تھا دوسری طرح جو تھے وہ بہت ہارٹ یا پڑوے لگیں گے رائیتے کے ساتھ اور یہاں پر جی ہمارے دونوں طرح کے رائیتے یا بھرتے جو تھے وہ بلکل ریڈی تھے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ بھی اس طرح سے بھینگن ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اس طرح سے بھینگن بنانے کے بعد آپ کو اس طرح بھینگن کا ٹیسٹ جو ہے وہ کس طرح سے لگا اور بھینگن جو ہے وہ صحت کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کونسٹیپیشن کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو کبز رہتی ہے اگر وہ اس کا استعمال کریں گے تو ان کی کونسٹیپیشن بھی انشاءاللہ سے دھور ہو جائے گی اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کس طرح لگے ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ